پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ میں ایک سے بڑھ کر ایک اداکار آیا ہے لیکن جو مقام کازی واجد کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکا کازی واجد ان اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے پی ٹی وی کا وہ درخت لگانے میں مدد کی اسے پانی دیا اور پھر اس کے سائے تلے بڑے سے بڑے اداکار پروان چڑھے اور پاکستان کا روشن چہرہ پوری دنیا میں گیا پاکستانی ڈراموں نے کئی دہائیوں پوری دنیا کی میڈیا انڈسٹری پر حکومت کی خوبصورت لبو لحظہ دھیمہ مزاج اور کانوں کو متاثر کرتی آواز کازی واجد ایک اکیڈمی تھے ان کے لازوال ڈراموں کی لمبی فیرست ہے پی ٹی وی کی تاریخ کا کون سا ایسا بڑا ڈراما ہے جس میں کازی واجد صاحب جلوہ گر نہ ہوئے ہوں کسی خوبصورت بزنس مین کا رول ہو یا پھٹے کپڑوں کے ساتھ پوری سرار باتیں کرتے فقیر کا خوبصورت شوہر بننا ہو یا کسی محبوبہ کا عاشق یا پھر معاشرے کا کوئی بھی کردار نبھانا ہو کازی واجد کو کوئی مات نہیں دے سکا انہوں نے پچاس سال تک پاکستان کی شوبج انڈسٹری کی خدمت کی ہے ان کے طریقہ ادھکاری کو اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے ان کے نبھائے ہوئے کردار ادھکاری کی کتابوں میں شامل کیے گئے اس عظیم انسان نے جہاں ادھکاری کا تخت اپنے سر پر سجائے رکھا وہیں وہ کردار کا بھی دھنی تھا جس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی خواتین کو ماں بہن سمجھا ان کی عزت کی اور حیاء کا ہی قائدہ ہر ایک کو پڑھایا یہی وہ لوگ تھے جن کے ڈرامے دیکھنے کے لیے گلیاں سنسان ہو جاتی تھی اور یہی وہ لوگ تھے جن کے ساتھ کام کرتے ہوئے خواتین کبھی ڈر خوف محسوس نہیں کرتی تھی قاضی واجد یاروں کے یار جنئرز کے لیے رہگیر اور بیوی کے لیے بہترین شوہر تھے وہ اکہماگیر شخصیت تھے جن پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور دنیا بھر کی کامیابیاں سمیٹھنے کے بعد یہ عظیم نام اچانک موت کا شکار ہو کر ہم سب کو داغے مفرقت دے گیا خوبصورتی پیدا کرو اس کمرے میں تاکہ کام کرنے میں جی لگے تازگی اور فرد پیدا ہو ونہ تمہارے ڈیڈی کو یہاں رکھے رکھے دیمک کھا جائے گی ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے پرانے توتے میں بھوسہ بھرا ہو اور وہ جھڑ رہا ہو کازی واجد 26 مئی 1930 کو مجودہ انڈیا کی گوالیار سٹیٹ میں پیدا ہوئے والدین نے آپ کا نام کازی عبدالواجد انساری رکھا آپ ایک پڑی لکھی سلجی ہوئی اور شریف فیملی سے تعلق رکھتے تھے کازی صاحب کے والد انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے جبکہ آپ ایک انجینئر بننا چاہتے تھے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کازی واجد سکول میں ہی تھے کہ ایک روز آپ کے استاد آپ کو ریڈیو سٹیشن لے گئے وہاں موجود پروڈیوسر کو آپ کی آواز بہت بھلی محسوس ہوئی پروڈیوسر نے آپ کو ایک چائلڈ سٹار کے طور پر پروگرام کرنے کی پیشکش کی جسے آپ نے قبول کر لیا آپ کا پہلا پروگرام نو نحال تھا جو ہفتہ وار نشر کیا جاتا لیکن ریڈیو میں جو پروگرام آپ کی پہچان بنا وہ کازی جی کا قائدہ تھا یہ پروگرام ریڈیو کی تاریخ کے بہترین پروگرامز میں شمار کیا جاتا ہے پاکستان بننے کے بعد آپ کا خاندان کراچی منتقل ہو گیا اور وہی مستقل سکونت اختیار کی آپ نے تعلیم کے ساتھ اپنے فن کو جاری رکھا آپ سکول میں ہونے والی غیر نساب سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے آپ نے ریڈیو پاکستان میں بطور سٹاف آرٹسٹ ملازمت اختیار کر لی اور ریڈیو کے لیے بارہ سو سزار ڈراموں میں کام کیا انیس سو چونسٹھ میں جب پی ٹی وی کا آخاز ہوا تو قاضی واجد صاحب اس درخت کو لگانے اور پانی دینے والوں میں سرے فیرس تھے اس وقت ریڈیو کے سینئر فنکاروں کو ٹی وی میں دعوت دی گئی اور چکے قاضی واجد اس وقت ریڈیو میں اپنا نام بنا چکے تھے اس لیے وہ بھی ٹی وی سکرین پر جلوہ گر ہوئے قاضی واجد کا پہلا ڈراما ایک ہی راستہ تھا اس ڈراما میں آپ نے ایک منفی کردار نپایا تھا قاضی صاحب کو شورت حاصل کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی وہ بہت جلد ڈراما سیریل خدا کی بستی میں جلوہ گر ہوئے جہاں سے ان کے نا ختم ہونے والے عروج کا آخاز ہوا خدا کی بستی پی ٹی وی کا ایک شہکار ڈراما تھا انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے اسے پی ٹی وی کا اولڈسٹ اور گریٹ ٹیسٹ ڈرامے کا خطاب دیا ہے ڈراما کی کاسٹ میں زہین طاہرہ قاضی واجد محمود علی توکیر فاطمہ بحروس سبزواری اور منور سلطانہ سہر فرس تھے اس ڈراما کی شوٹنگ کے دوران کئی عجیب و خریب واقعات ہوئے جیسا کہ ڈراما کی لیڈ ہیرون توکیر فاطمہ ڈراما کی تکمیل سے قبل ہی انتقال کر گئی تھی اور پھر ان کی جگہ ایک نئی ہیرون کو کاسٹ کیا گیا یہ ڈراما 1969 میں آنئر ہوا اور اتنا مقبول ہوا تھا کہ جب بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے فرمایش پر اس ڈراما کو پھر سے آنئر کروانے کا کہا لیکن پتا چلا کہ اس کی ریکارڈنگز کیسٹس گم ہو گئی ہیں لیکن بھٹو صاحب کے حکم پر یہ ڈراما دوبارہ تخلیق کیا گیا قاضی صاحب نے اس ڈراما میں راجہ کا کردار نبھایا تھا قاضی صاحب ہر سال تسلسل کے ساتھ ڈراموں میں جلوہ گر ہوتے تھے وہ ہر بڑے ڈراما کے لیے پروڈیوسرز کی اولین ترجی سمجھے جاتے انہوں نے اپنے کریئر میں سہکڑوں ڈراموں میں کام کیا لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم چند ہی ڈراموں کا ذکر کریں گے جیسا کہ ماضی کے جروکوں میں سے ایک شاہکار ڈراما انکہی تھا انکہی پی ٹی وی کا ایک کلاسک ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے اسے اسی کی دہائی کے بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے اس ڈراما میں شہناز شیخ نے سنہ کا لیڈ رول نبھایا تھا جبکہ قاضی واجد صدیقی صاحب کے رول میں نظر آئے سنہ ایک غریب اور مجبور لڑکی ہوتی ہے اور سنہ کے بچمن میں ہی اس کے والد انتقال کر جاتے ہیں وہ نوکری کے لیے ادھر ادھر جاتی ہے لیکن آخر کار صدیقی صاحب یعنی قاضی واجد اسے اپنے ہاں نوکری پر رکھ لیتے ہیں اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے قاضی صاحب کا ایک اور یادگار ڈراما تنہائیا تھا جس نے مرینہ خان اور شہناز شیخ کو شورت بخشی تھی دونوں نے بالترتیب سنیا اور سارہ کا کردار نبھایا جو کہ سگی بہنیں ہوتی ہیں جن کی ہستی کھیلتی زندگی میں والدین کا کار حادثہ نہ ختم ہونے والی مشکلات لے کر آتا ہے قاضی صاحب نے ڈراما میں فران کا کردار نبھایا جو کہ ایک ینگ خوبصورت بزنسمن ہوتا ہے سنیا ان کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے لیکن فران اپنی بہن سے اس شادی سے متعلق ڈرتا ہے اور یوں کئی پیچو خم کے ساتھ یہ کہانی آگے بڑھتی ہے قاضی صاحب کے دیگر نقابلے فراموس دراموں میں دھوپ کنارے بھی ٹاپ آف دی لسٹ ہے دراما میں راحت قاسمی ڈاکٹر احمد انساری اور مرینہ خان ڈاکٹر زویا کے کردار میں نظر آئے جبکہ قاضی واجد نے زویا کے فادر بنام بابا کا کردار نبھایا یہ سب وہ ڈرامے تھے جن کو دیکھنے کے لیے گلیاں سنسان ہو جاتی اور لوگ ٹی وی سکرینز کے ساتھ چپک کر بیٹھ جاتے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہر سو کرفیو کا عالم ہے اور پی ٹی وی کو اس سنہری دور تک لانے میں قاضی واجد کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا انہوں نے پانچ سو سے زیادہ ڈراموں میں کام کیا قاضی واجد نے چند ایک فلموں میں بھی ادھکاری کے جہور دکھائے جن میں مراد اور بیداری شامل ہیں آپ کو فلموں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہ تھا لہذا آپ نے اپنی زیادہ تر توجہ ریڈیو اور ٹی وی کی جانب رکھی اور اس کلاسک دور سے نکل کر آپ نے اثر حاضر کے ڈراموں میں بھی کام کیا اور ثابت کیا کہ وہ تاریخ کے ورسٹال ادھکار ہیں قاضی واجد کی ذاتی زنگی کی بات کریں تو ان کی شادی مہر قاضی سے 1978 میں ہوئی اللہ تعالی نے انہیں ایک بیٹی سے بھی نوازا قاضی واجد ایک وفا شعار آدمی تھے وہ جس سے وعدہ وفا کرتے اسے پورا کرتے حکومت پاکستان نے آپ کو ریڈیو اور ٹی وی انڈسٹری میں خدمات کے عوض 1988 میں پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ سے نوازا قاضی واجد 87 سال کے عمر میں 11 فروری 2018 کو حرکت کلب بند ہونے کی وجہ سے جہان فانی سے کوچ کر گئے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ قاضی واجد کے بغیر ہمیشہ ادھوری رہے گی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتھا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ باستانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا پھر وہی لال لال دین جلا کے لٹکا دی تمہارے ٹیٹی کا وصلہ کیا ہے کسی خوفیہ سرگرمی ملوث تو نہیں ہے جب دیکھو اپنے اڈے کے باہر خطرے کا نشان لٹکا دیتے ہیں اس سے تو ایک خوپڑی اور دو ہڈیاں بھی لٹکا دیں